آج ہم بنا رہے ہیں سفید لو بیا اسے بلیک آئٹ بینز بھی کہتے ہیں آپ کو میں اس کی پریشل کر کی چھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی بتاؤں گی آج یہ اس کے اجزہ نوٹ کر لیں جو کی نیچے میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیئے ہوئے ہیں ڈیر کب سفید لو بیا کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا اور بہت اچھے یہ جو پھول گئے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو اس ٹائم نہیں تو آپ تین گھنٹے کے لیے سے نیم گرم پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں پریشل کر لے لیا ہے میں نے اور دو تہائی تیل ڈال رہی ہوں اس میں میں اور پھر ہم اس کے اندر ایک کٹی ہوئی پیاس ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک پیاس کو سلائس کر لیا اور میں اس کو فرائے کروں گی اس کو ہم لائٹ سا فرائے کریں گے براؤن کر لیں پیاس کو فرائے کر کے یہ دیکھیں ہماری پیاس براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں ایک کٹا ٹامٹر ڈالوں گی اور تین ٹکڑے لیسن کے ڈالوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی اور پھر میں اس کو پریشر لگا دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں ایک کپ پانی میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے یہاں پر میں تیز آنچ کا پریشر لگاؤں گی یعنی کہ جب ہماری سیٹی گھومے گی تو پھر میں دو سے تین منٹ کا ٹائم نوٹ کروں گی آنچ ہماری تیز ہی رہے گی اور اس کے بعد میں چولہ بند کر دوں گی چولہ بند کر کے جب اس کی کیل نیچے ہوگا تو پھر ہی میں اس کا اوپر سے ویٹ اٹھاؤں گی اور پھر پریشر ککر کھولوں گی اچھے سیٹیم نکل جانے کے بعد پریشر ککر نہائی تھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ گل چکا ہے اب میں اس کا پانی خوش کر لوں گی تیل نکل آیا ہے اور مسالہ ذرا ذرا نیچے لگ رہا ہے اس میں اب میں آدھا کپ پانی ڈال کر اسے اچھے سے بھونوں گی یہ آدھا کپ پانی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور آنچ ہم درمیانی رکھیں گے اور مسالے کو اچھے سے بھونتے جائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ یک جان ہو جائے آپ چاہیں تو ڈوئی کی مدد سے مسالے کو اچھے سے پیس بھی سکتی ہیں یا پھر اس مسالے کو گرائنٹر میں ڈال کر پیس لیں یا پھر چاہیں تو اس کے اندر سٹیل کی بلینڈر ہینڈی بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے باقی کا پانی بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالا اور مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب آپ چاہیں تو نیکس سٹیپ پہ سکپ کر لیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ میری طرح اس مسالے کو بلینڈر ہینڈی میں ڈال کر پیس لیں زیادہ بہترین لوگ کے لئے یہ دیکھیں یہ میں نے بلینڈر ہینڈی سے مسالہ پیس لیا اور اس کا جو ایکسٹرا پانی نکلا ہے اس کو بھی میں خوش کر لوں گی یہ دیکھیں اوائل نکل آیا ہے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے اس مسالے کے اندر اب میں لوگیا اچھے سے دھو کر ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا لوگیا ہے اسے میں اچھے سے دھو لیا پانی نکال لیا اور سارا لوگیا میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں اب ہم اس لوگیا کے اندر تین کپ پانی ڈالیں گے تین کپ اس لئے کیونکہ میں اسے دس منٹ کا پریشن لگاؤں گی کیونکہ ہمارا لوگیا اوور نائٹ بھیگا ہوا تھا اگر آپ نے اوور نائٹ لوگیا نہیں بھگویا صرف تین گھنٹے کے لئے نیم گرم پانی میں بھگویا ہے تو آپ اسے پیس منٹ کا پریشن لگائیں گے چھے کپ پانی ڈال کر اب میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کے اندر جب میں چھلا رہی ہوں اب میں پریشن کا ڈھکن بند کروں گی اس کے اوپر ویٹ لگاؤں گی اور تیز آنچ کر دوں گی کیسی پریشن بھولے گا اس کے بعد میں دس منٹ کا ٹائم نوٹ کروں گی اور پھر میں چھولہ بند کر دوں گی یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور پریشن کا ہم نے ویٹ بالکل نہیں ہٹانا ویٹ کرنا ہے اس کی سٹیم اچھے سے نکل جائے کیل نچہ ہونے کے بعد بھی آپ نے ویٹ نہیں ہٹانا تاکہ اس سٹیم میں ہمارا لوگیا اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں اچھے سے سٹیم نکلنے کے بعد میں نے ڈھکن کھولا ہے اور ہمارا لوگیا دیکھیں کتنا بہترین گل چکا ہے اس وقت بہت اچھی لکھ آ رہی ہے اب میں اس لوگیا کو بھونوں گی ایک کب پانی ڈال کر اور پھر ہم اس کے اندر نمک مرچ مسالے اپنے ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک کب پانی ڈال دیا ہے آج آپ بالکل تیز رکھیں یعنی کہ ہائی فلیم پر اسے پکائیں تاکہ پانی جلدی سے خوشکو اور یہ ہماری اچھی سی گری بھی تیار ہو اب میں اس میں ایک چھوٹی چائے کی چمچی نمک ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی چائے کی چمچی لال مرچ پاوڈر اور ایک چتھائی چھوٹی چمچی ہلتی پاوڈر ایک چھوٹی چمچی میں ڈالوں گی اس میں دھنیا پاوڈر اور یہ ہمارا مسالہ ہو گیا ہے پورا اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے اور لوبیہ کو اس میں بھونیں گے مسالے کے ساتھ یہاں تک کہ تیل اوپر آ جائے یہ دیکھیں زبردست بابلز بن رہے ہیں ہمارا لوبیا کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور ہمارا لوبیا تیار ہے یہ دیکھیں تیل نظر آنے لگ گیا ہے اب میں اس کے اوپر دھنیا کے پتے کٹے ہوئے اور دھلے ہوئے ڈالوں گی اور ساتھ میں ڈالوں گی اس کے اوپر کرم مسالہ جو کہ ہمارا لوبیا کا لوس دبالا کرتے گا ایک چھتھائی چمچ ہم گرم سالے کے ڈال رہے ہیں یعنی دو چھٹکی یہ جسٹ ٹیسٹ کے لیے ہے اس سے ایک آپ کو الگ سی خوشبو آئے گی پوری ہانڈی سے اور یہ ہمارا صفید لوبیا جھٹ پٹ تیار ہے صرف دس منٹ کے پریشر سے آپ انجوائے کریں گھر کی بنے پھلکوں کے ساتھ کھائیں